بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا سا شیفون کا ڈریس شیئر کروں گی جو کہ آپ بہت ہی کم بجٹ میں رہ کر بنوا سکتے ہیں صرف ڈیزائننگ ہے اس میں کوئی زیادہ خرچہ نہیں صرف ڈیزائننگ اور پرلز کا خرچہ ہے اور آپ کا ڈریس میں جو مٹیریل لگے گا مطلب کپڑے کا خرچہ ہے یہ کرنکل شیفون پر بنا ہوا ہے آپ چاہے تو اپنی مرضی کے کسی بھی فیبرک پر بنوا سکتے ہیں تو آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ دکھاتی ہوں میں کہ کس طرح سے آپ نے اسے ڈیزائن کرنا ہے تو یہ ایک شارٹ فرک ریڈی کی ہے میں نے اے لائن شیپ میں کچھ یوں ہے یہ دیکھیں شارٹ فرک ہے اس میں آپ کا ساڑھے چار سے چار میٹر چار تو نہیں خیل ساڑھے چار سے پانچ گز کپڑا آپ کا لگ جائے گا لیند پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ میں نے شارٹ لیند بنائی ہے تو ساڑھے چار گز میں بن گیا ہے اچھا کیمرے میں جو ہے نا کلر بہت عجیب سا آ رہا ہے لیکن ریال میں یہ بڑا ہی برائٹ سا پیارہ سا کلر ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے شارٹ فرک ہے گے اور ڈیزائننگ اس پہ کچھ یوں کی ہے کہ جتنا یہ گھیرا ہے نا نیچے کا یہ میں آپ کو پہلے گھیرا چیک کروا دیتی ہوں کپڑے کی وید اتنی ہی تھی جتنی کپڑے کی وید تھے نا اتنا ہی گھیرا رکھ دیا ٹھیک ہے ساتھ میں کوئی جوڑ وغیرہ نہیں لگایا جتنا گھیرا تھا اتنا کٹ کر کے لید کے حساب سے نکال لیا دو پیس نکال لیا فرنٹ کے اور بیک کے ٹھیک ہے پھر کیا کیا کہ اس پہ ہاں سے پرنٹ والے پیس میں نا پنٹ ایکس ڈالنی پہلے سینٹر میں ڈالی پھر آدھیس سائٹ پھر آدھیس سائٹ ٹھیک ہے تو آپ نے کاؤنٹ کر کے بلکل اچھے طریقے سے پنٹ ایک ڈالنی ہے سینٹر میں ایک آئے گی پھر ادھر کی اور ادھر کی آپ کی برابر ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کیا یہ پھر ڈالنے کے بعد جتنا سائز آپ کا باڈی کا بنتا ہے یہ والا حصہ اتنی چوڑائی کے ساپ اپنے پھر ڈال لینی یہ کم زیاد آپ کر سکتے ہیں اپنے باڈی کے سائز کے اگر بڑھا بھی سکتے چھوٹ گیا پہلے یہ کام کر لیا پھر بیک پر کیا کیا کہ اسی سائز پورا آج تین باکس پلیٹ ڈالی باکس پلیٹ کا سائز آپ نے اس حساب سے رکھ ہے کہ آپ کا پارٹ اور بیک کا پارٹ جو ہے ایک سائز کا ہو جائے چوڑائی میں ٹھیک ہے یہ کر کپڑا اس کا بھی کٹ کر لیا شیفون کا اور سیدھا کپڑا ہی انر کا بھی کٹ کر لیا حالان کہ انر کی چوڑائی اتنی زیادہ نہیں تھی بہت زیادہ تھوڑی تھوڑی کم تھی کیونکہ انر کے کپڑے اتنے چوڑے نہیں ہوتے نا بٹ میں نے پھر بھی ساتھ ہلکا سا ترچھا جو ہم کٹ کرتے شوڑڈر کے لیے ہاپ انچ کا وہ کٹ کر لیا اس کے بات آرم ہول کی کٹ کر لیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کچھ کٹ کرنا کتنا یہ میں نے تقریبا دو دو فنگر کا گیپ ہے دو سے ڈھائی فنگر کا اتنا چھوڑا چھوڑ دینا بیچ میں صرف اتنا پکا کر دو تین سلائیاں یہاں سے جوائنٹ کر لینا ہے یہ اتنا چھوڑا بیچ میں کھولا چھوڑنا ہے کہ آپ سار آرام سے آ جائے پھر کیا کیا اتنا سٹیچ کر لیا آپ جو بڑھتا ہوا کپڑڑا تھا اسے سٹیپ نظر آرہا ہوگا بیک کے مقابلے میں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اتنا آسان سی اس کی ڈیزائننگ ہے پھر یہ سلیوز دیکھ لیں یہ سلیوز ایک ہی حصے میں کٹ کی ہوئی ہے پوری لمبی اور اس کی تھوڑی لمبی سلیوز بنا دیں جتنا آپ مطلب اتنا پہنتے تو اسے ایک ہاتھ دو ہاتھ بڑی بنانی سلیوز پھر اتنا ہاف سلیوز جتنا فیبرک چھوڑ کر اور یہاں ہم نے الاسٹک سلائیا چلانی ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے یہ ہاف والے میں میں نے انر اٹیج کر لیا تھا سیمپل جس طرح سلیوز کٹتی ہے کٹ کر لی جتنا آپ کا سلیوز کا سائز ہے اس سے دو ہاتھ بڑھ کے آپ نے کپڑا لینا ہے لمبا کیونکہ اس میں الاسٹک ڈلنی ہے نیچے ٹھیک ہے پھر کیا کیا کہ ہاف میں اٹیج کر لیا اس طرح سے اوپر اور پھر جب اٹیج ہو گیا تو یہاں تیار کر لیں اور یہ پارٹ الاسٹک الاسٹک تیار کر لیں پھر اس کے بعد یہ دو سلائیاں الاسٹک چلائیں ہیں اوپر کی طرح ٹھیک ہے اور دو سلائیاں چلانے کے بعد بابن الاسٹک پر یہ پرل سٹیج کر لی یہاں پر تھوڑے تھوڑے gap سے اس طرح اور یہ تین ٹھیک یہاں تک بابن سمجھ میں آگئی یہاں سلائیاں چلانے اچھا آپ جب سائیڈ کی سلائی فٹنگ کی کرتے ہیں اس میں کیا کرنا ہے جہاں تک آپ اوپر الاسٹک لگائی ہے یہ دو سلائیاں یہاں تک آپ نیچے بھی الاسٹک والی سلائی چلانے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جہاں تک ہم نے اوپر پرل والی جو جگہ ہے سلائی الاسٹک والی چلانے ہے یہاں تک نیچے کی بھی الاسٹک والی چلانے ہے اس کے بعد سے پھر نورمل دھاگے سے اس طرح سے فروگ کو بند کر لینا ہے ٹھیک اب فروگ کو بند کیا ہے تو یہ دیکھیں کیونکہ یہ زیادہ چوڑا تھا اس کی چوڑائی کم تھی تو اس کو ساتھ میں ملا کر نہیں سٹیچ کر سکتے تھے جہاں تک ساتھ میں ملا کے سل سکتا تھا وہاں تک سیا اور نیچے جا کے دونوں کی سلائیاں اس طرح الگ الگ کر لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ کو اس طرح کی فروگ سٹیچ کرنا بھی سکھاؤں گی پھر دیکھ لیں نیچے کیا کیا ہوا شلوار کے کپڑے کا پلٹا کیا ہوا ہے پلٹا 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 بھی اچھی بن جاتی ہے ڈریس کی اور بہت خوبصورت لگتا ہے بلکل پروفیشنل سی لک آجاتی ہے اگر ایسی ہیم کرتے نیچے تو پروفیشنل لک نہیں آتی تو یہ ہے فروگ کی ڈیزائنگ دیکھ لیں آپ کتنی خوبصورت ہے تو کو اور اچھے سمجھ میں آئے گا ساتھ میں اس کے ٹراؤزر دیکھ لیں سیمپل سٹیچ کیا ہے تھوڑا سا ٹراؤزر کو بھی سے نیچے اتنے حصے میں پلیٹ دی اوپر کی طرف ٹھیک ہے سب کا روح اوپر کی طرف رکھا تو اس سے کیا ہوا کہ سلیپ کے ساتھ میچ کر گیا پھر اس کے بعد اس پر پرلز لگ دی اچھا یہ کھڑی شلوار کی طرح کٹ کی ہے اگر میں آپ کو فروگ کھٹ آکر دکھاؤ نا تو یہ دیکھ ہے جس طرح کھڑی شلوار ایک کلی کی کٹ ہوتی ہے سیم بلکل ویسی ہی کٹ کی ہے اور پھر سائیڈ پہ اس سائیڈ بھی اور اس سائیڈ بھی پلیٹ دی 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 یہ پلیٹ دی اس سائیڈ پر بند سائیڈ پہلے پلیٹ دے پر پر پھر جب سائیڈ سائیڈ چلانی ہے جس طرح یہ سیمپل سائی چل رہی ہوتی ہے سائی کرنے کے دوران ہی پلیٹ دی دی ہے تو جہاں تک پلیٹ دی ہے اس سائیڈ اتنی ہی پلیٹ اس سائیڈ بھی دی ہے اب یہ دیکھیں خوبصورت سائیڈ تیار ہو گیا یہ دی پٹا اس سائیڈ نہیں ہوا اس پہ پلٹا بھی کر سکتے ہیں پلٹا پورا پورا تھا جو پلٹا 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 تو ڈپٹے کی ڈیزائننگ تبھی ہو گئی تو میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ کتنی پیاری لکھا رہی ہے کیمرے میں کلر اتنا اچھا نہیں آ رہا جتنا کہ اچھا یہ bright سا کلر ہے نا مطاب ڈیزائننگ دیکھ کسی بھی برینڈ کے ڈری سے کچھ کم لگ رہا ہے یہ دیکھیں شولڈر پہ جو تین پرل ایڈ ہوئے ہیں بوٹ نیک بلکل سیدھا ایک تو ایزی سٹیچنگ اور پھر اس پر خوبصورت بیتنے سلیوز میں آپ کو ادھر سے دکھاتی ہوں دھر لائٹ زیادہ پڑ رہے گیا تو یہ دیکھیں ویر کرنے کے بعد ہسین کوئی ڈریس ہے ٹھیک ہے ہلکی ہلکی سی امبیلشمنٹ اور چھوٹی چھوٹی سی ٹیکنکس کے ساتھ آپ ڈریس کو بہت ہسین بنا سکتے ہیں کم خرچے میں کس طرح سے آپ یہ دیکھیں پلٹاوا لگانے سے لوگ کتنی اچھی آ رہی ہے ٹراؤزر دیکھ تو کمال ہی ہو جائے تو جس اس میں اس سائز کی پرلز دور دور پہ دھاگی والی پی 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 پر 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 بڑا خوبصورت سا ڈریس کمپلیٹ ہو جائے گا کیسا لگا ڈریس آپ کو آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے اور سکرین اپنے تھوڑی تھوڑی سی ٹیکنکس ڈیزائن آئیڈیاز لگا کر اپنے ڈریس کو خاص بنانا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ مہنگے مہنگے خرچے کر لیس لگا کر کام بنوا کر ہی اچھا کر سکتے ہیں ڈریس کو جس اپنا اچھی سی ڈیزائن ایڈ کریں تھوڑی بہت چیزیں ایمیلیشمنٹ کیلئے لگائیں تو ابھی آپ کا ڈریس بہت خوبصورت بن سکتا ہے اگر پسند آئی ہے تو ایک لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس کسی اچھے سی آئیڈیے کے ساتھ اپنا بچوں کا بڑوں کا خیال رکھے گا خوش رہے گا اللہ حافظ